اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کا باپ سوم سبق نمبر پانچ کی پڑھائی اور مشک کریں گے سبق کا عنوان ہے شعب ابی طالب اور عام الحزن شعب کے معنی گھاٹی کے ہیں شعب ابی طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی عام الحزن سے مراد غم کا سال ہے بچوں ہم نے پچھلے سبق میں حجرت حبشہ کے بارے میں پڑھا تھا حجرت حبشہ کے کامیاب تجربے کے بعد کفار مکہ کی دشمنی مسلمانوں سے اور زیادہ بڑھ گئی انہیں کسی طور آرام نہیں آ رہا تھا ابھی ان کا یہ غصہ تھنڈا نہیں ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اس خبر کو سننے کے ساتھ ہی ان کا غصہ میں مزید اضافہ ہوا ان دونوں حضرات کے قبول اسلام کے وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا اب خریش کے کافروں نے خطرناک چال چلی انہوں نے بنو حاشم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندانوں کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا اور درد زیل معایدہ لکھ کر خان کعبہ میں لٹکا دیا معایدہ یہ تھا جب تک بنو حاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتے اس وقت تک خریش کے سارے خاندان بنو حاشم سے کسی خسم کا تعلق نہیں رکھیں گے بنو حاشم سے شادی بیعہ اور خرید و فروخت کے تعلقات ہتم کر دیے جائیں گے ان کے ساتھ میل جول اور اٹھنا بیٹھنا کسی طرح کے تعلقات نہ رکھے جائیں گے بنو حاشم کی طرف سے صلح کی کوئی بھی پیشکش خبول نہیں کی جائے گی یہ معایدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا نبوت کے ساتھویں سال تھا جب حضرت ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بنو حاشم کے سب لوگ شعب ابو طالب یعنی جو حضرت ابو طالب کی ملکیہ تھی اس میں جمع ہو گئے وہاں زندگی انتہائی مشکل تھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز گھاٹی میں نہ جانے دی جاتی وہاں موجود لوگوں کو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا بھوک کی وجہ سے بچوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی مگر قریش کے گافروں کو بلکل بھی رحم نہ آتا ان سخت ترین حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو حاشم نے یہ مسئبتیں مسلسل تین سال تک برداشت کی ہر شام جو بنو حاشم کا خریبی رشتدار تھا وہ چوری چھپے بنو حاشم کو گھاٹی میں کھانے پینے کی چیزیں بھیجتا تھا ایک دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے نواسے زہیر کے پاس گیا اور کہا کہ اے زہیر تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نہ ملے زہیر نے کہا کہ میں اکیلا ہوں اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ تھے تو میں اس ظالمانہ معاہدہ کو پھاڑ کر پھیک دوں ہر شام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وہ دونوں قریش کے دو سرداروں ابو البختری اور مطم بن عدی سے ملے پھر اگلے دن سب مل کر حرم میں گئے زہیر نے سب لوگوں سے کہا کہ کیا یہ انصاف ہے کہ ہم لوگ آرام سے زندگی بسر کریں اور بنو حاشم اس قدر مشکل زندگی گزاریں زہیر نے کہا کہ میں اس معاہدہ کو چاک کر دوں گا یعنی پھار دوں گا ابو جہل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا وہ وہاں موجود تھا اس نے غصے سے کہا کہ اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا حضرت ابو طالب بھی حرم میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ کعبے میں لگا ہوا معاہدہ اس کو دیمک کھا گئی ہے اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے حضرت ابو طالب نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا اور اگر ان کی بات غلط ثابت ہوئی تو وہ خود محمد کو اس معاہدہ کو دیمک کھا گئی تھی اور صرف اللہ کا نام باقی تھا اس طرح یہ معاہدہ ختم ہوا اور بنو حاشم شعب عبی طالب سے باہر آ گئے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوعت کا یہ دسویں سال بہت بھاری ثابت ہوا مقاطع یعنی جو تعلقات ختم ہوئے تھے ان کے ختم ہونے کے چھ ماہ بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی حضرت ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے آئے تھے ان کی وفات کے بعد خریش مکہ کی حمدیں بڑھ گئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں دینے میں اضافہ کر دیا ابھی اس تکلیف اور غم سے نہ نکلے تھے کہ دو مہینے کے بعد آپ کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئیں اسی لیے اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا آئے بچوں اس کی مشک کرتے ہیں پہلا سوال ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام خبول کرنے کے بعد مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے ازادی سے مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے خوریش مکہ نے تحریر کیا ایک معاہدہ خوریش نے کہا کہ ہم بنو حاشم کی طرف سے خبول نہیں کریں گے صلح کی پیشکش نبوت کے ساتھمے سال بنو حاشم کے سب لوگ جمع ہو گئے شعب عبی طالب میں ان سخت حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری رکھا اسلام کی دعوت سوال نمبر دو ہے واقعات کی ترتیب کے مطابق مندجہ زیل جملوں کو درست ترتیب سے اپنی کاؤپی میں لکھیں یہ مختلف جملے ہیں جو بے ترتیب لکھے ہیں ان کو درست کر کے لکھنا ہے سب سے پہلا جملہ ہے نبوت کے ساتھمے سال خوریش مکہ سے ملکہ بنو حاشم کے خلاف ایک اہد کیا یہ پہلا جملہ ہے دوسرا جملہ ہے جناب ابو طالب اپنے ہاندان کو لے کر مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں منتقل ہو گئے اس کے آگے دو لکھنا ہے تیسرا ہے تین سال تک بنو حاشم کو گھاٹی میں سخت تکلیفیں اٹھانی پڑیں تین مقادہ کی تحریر کو دیمک کھا گئی چار نبوت کے دسمے سال یہ معایدہ ختم ہو گیا پانچ اور آخری ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا چھے یہ آپ نے کتاب پہ ہی اس کے نمبر لکھنے ہیں اگلا صفحہ پچپن پہ مختصر جواب دیں یہ ورکشیٹ میں دیئے گئے ہیں وہاں سے دیکھ کر کوپی میں لکھنا ہے سوال جواب جائزہ کا پہلا سوال ہے بنو حاشم کو شعبہ وطالب میں کیوں محصور کیا گیا ہے یعنی ان کو وہاں پہ کیوں رکھا گیا اس کا جواب پیج نمبر 51 پہ یہاں سے شروع ہو گا حجرت حبشہ کی کامیاب تجربے کے بعد یہاں سے لے کے فیصلہ کیا یہاں پہ ختم ہو گا اور پھر آگے سے یہاں سے شروع ہو کے یہ نبوت کا ساتھوہ سال تھا یہاں سے لے کے ڈڑتے تھے یہ پہلا تفصیلی جواب ہے سوال نمبر دو نہیں کرنا سوال نمبر تین حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد قریش مکہ نائن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا سلوک کیا اس کا جواب پیج نمبر 53 پہ حضرت ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے لے کے اضافہ کر دیا یہاں پہ ختم ہوگا آخری سوال معایدہ میں کیا لکھا گیا تھا یہ معایدہ میں جو چار پوائنٹس لکھے گئے تھے یہاں سے لے کے یہ آخر تک کی جائے گی سوال نمبر پانچ کو بچوں اچھی طرح پڑھیں اور اس کی مش کو کاپی پر ہر کریں اللہ حافظ